ناظرین ان تین باتوں میں سے آپ کے ساتھ کوئی ایک بات ضرور ہوئی ہوگی گوھر سے سنیے گا نمبر ایک آپ کسی بندے سے گفتگو کر رہے ہوں گے اور اس دوران اگلا بندہ زیادہ دیر کے لیے ہموش رہا ہوگا اور آپ اس ہموشی کے گیپ کو فل کرنے کے لیے زیادہ بولے ہوں گے اور اس دوران اس بندے کو کچھ ایسی باتیں بھی بتا دی ہوں گی جن کے بارے میں آپ کو بعد میں پشتاوا ہوا ہوگا کہ آپ کو وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں نمبر دو نمبر تین کسی ایسے موقع پہ جہاں پہ آپ کو بولنا چاہیے تھا آپ ہموش رہے ہوں گے اور بعد میں پشتائے ہوں گے کہ کاش آپ ہموش نہ رہتے اور فلان فلان باتیں کہہ ڈالتے تو بہت اچھا ہوتا اب اگر آپ کے ساتھ اس قسم کے سیناریوز پیش آتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس ویڈیو میں ہم مثالوں کے ساتھ سیکھیں گے کہ ہموشی کو کیسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں ہموشی کو کیسے اپنی عزت بڑھانے کے لیے استعمال کریں اور جہاں پہ بولنا ضروری ہو وہاں پہ ہموش رہنے سے کیسے گریز کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمیشہ یاد رکھئے کہ اگر ایک دفعہ الفاظ دا کر دیا جائیں تو واپس نہیں لیا جا سکتے اکثر جب آپ کسی گروپ میں یا پھر اپنے کسی دوست کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کسی تیسرے بندے کے حلاف بول جاتے ہیں اب اس کے حلاف بولنے میں آپ کو وقتی سکون مل جاتا ہے لیکن اکثر بعد میں آپ کو اس کی بڑی حیوی کی امت چکانا پڑتی ہے اٹھارہ سو پچیس میں روس کے اندر زار نکولیس نامی ایک بندہ بادشاہ بنا جب زار نکولیس بادشاہ بنا تو انہی جنوں میں روس کے اندر ایک بگاوت پھوٹ پڑی باغیوں نے روس کو ایک مارڈرن اور سنتی ریاست بنانے کا مطالبہ کر دیا اور اپنے مطالبے کو منوانے کے لیے یہ باغی حکومت میں شامل لوگوں پہ حملے کرنے لگے اور ان کی مرعات کو نفصان پہنچانے لگے اب بادشاہ زار نکولیس نے بگاوت کی اس تحریک کو بری طرح کچل دیا اور آہر میں باغیوں کے لیڈر جس کا نام رالی سیوف تھا اسے بگرفتار کر لیا بادشاہ نے باغیوں کے لیڈر رالی سیوف کو فانسی کسزا سنائی رالی سیوف کو فانسی دینے کے لیے اسے فانسی گارڈ کی طرف لے جایا گیا اب اس وقت روس میں یہ قانون رائج تھا کہ اگر کوئی بندہ فانسی گارڈ پہ زندہ بچ جائے تو اس کی سزا معاف کر دی جاتی تھی اب فانسی دینے کے لیے فندہ رالی سیوف کے گلے میں ڈال دیا گیا لیکن فانسی گارڈ کا لیور دبانے سے چند ثانیے پہلے قدرتی طور پہ فانسی گارڈ کا رسہ ٹوٹ گیا رالی سیوف فانسی گارڈ میں گر کر زندہ بچ گیا یہ اس کے لیے ایک خوشی کا موقع تھا کیونکہ قانون کے مطابق اب اس کی فانسی کسزا معاف ہو چکی تھی باغیوں کا لیڈر رالی سیوف اس خوشی کے موقع پر اپنی زبان پہ کابو نہ رکھ سکا اور چلایا اب جانتے ہیں کہ روس میں کوئی بھی چیز پائیدار نہیں بنتی ہماری ریاست ناکام ہو چکی ہے حتیٰ کہ روس کی سنتیں اس طرچہ بری ہیں کہ ان سے ایک مضبوط رسی تک نہیں بنتی جب فانسی گارڈ سے باد جانے والے باغی لیڈر کا واقعہ بادشاہ کو سنایا گیا تو بادشاہ نے قانون کے مطابق باغی لیڈر کا معافی نامہ تحریر کرنے کا حکم دیا معافی نامے کی تیاری کے دوران تجسس کے مارے بادشاہ نے پوچھا کہ جب رالی سیوف فانسی گارڈ سے نیچے گرہ تو کیا کہتا تھا جب بادشاہ کو بتایا گیا کہ رالی سیوف کے یہ الفاظ تھے اور یہ کہ وہ روس کو برا بلا کہتا تھا تو بادشاہ کو بہت گسایا بادشاہ نے معافی نامہ پھار دیا اور رالی سیوف کو دوبارہ پھانسی پر چڑھانے کا حکم دے دیا لیکن اب کی دفعہ جب رالی سیوف کو پھانسی ہوئی تو کوئی بھی موجدہ رونما نہ ہوا اسی روس کی بنی ہوئی رسی اتنی مضبوط ثابت ہوئی کہ رالی سیوف کی گردن سے تب ہی جدا ہوئی جب رالی سیوف کی جان اس کے تن سے جدا ہو چکی تھی اس لئے بولنے سے پہلے ہمیشہ یہ یاد رکھئے کہ آپ کس جگہ پر موجود ہیں اور موقع کی مناسبت سے بات کیجئے ناظرین اکثر جب لوگ آپ سے ملتے ہیں اور وہ آپ سے کوئی راز کی بات نکلوانا چاہتے ہیں تو ان کا طریقہ وردات یہ ہوتا ہے کہ بات شروع کرنے کے بعد وہ ہدھ ہموش رہتے ہیں اور آپ کو بولنے کا زیادہ سے زیادہ موقع دیتے ہیں جب وہ زیادہ تر ہموش رہتے ہیں تو آپ کو ان کے اور آپ کے درمیان کی ہموشی عجیب سی لگتی ہے اور آپ اس ہموشی کے گیپ کو فیل کرنے کے لئے بولتے چلے جاتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو کرنے کے بعد آپ کو اشتاس ہوتا ہے اور آپ اشتاتے ہیں کہ آپ کو اس وقت فلان بات نہیں کرنی چاہیے تھی بہت عرصہ پہلے فرانس میں لویس چار دہم نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کے دربار میں ایک دفعہ بہت سے وزیر ایک بہت ہی اہم قومی مسئلے پر بحث کرتے رہے وزیروں کے درمیان تمام عاملات پر حوب گرما گرم بحث ہوئی اور بلاہر اسی مسئلے پر وزیروں کے درمیان دو گروہ بن گئے ان دونوں گروپوں میں سے ایک آدمی چنا گیا جو بادشاہ کے سامنے اپنا اپنا نکتہ نظر پیش کرے گا اب فیصلہ اس بات کا ہونا تھا کہ بادشاہ کے سامنے یہ مسئلہ کب اور کہاں پیش کیا جائے کہ بادشاہ کی طبیعت پر ناغوار نہ گزرے اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ یہ در پیش تھا کہ جس گروپ کے موقف کو بادشاہ کی حمایت حاصل ہو گئی وہ تو درست لیکن دوسرے گروہ کا انجام کیا ہوگا لہٰذا دونوں گروہ پریشان تھے بہرحال مسئلہ بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا دونوں گروہوں نے محتصر اور اچھے الفاظ میں اپنا اپنا موقف بیان کیا بادشاہ ہموشی کے ساتھ دونوں فریقوں کی باتیں سنتا رہا اس دوران بادشاہ کا اپنا چہرہ بے تاثر تھا دونوں طرف کی باتیں سننے کے بعد بادشاہ نے صرف اتنا کہا آئی شیل سی یعنی میں دیکھوں گا اور مجلس برحاست کر دی جب بادشاہ نے میں دیکھوں گا کہہ کر مجلس برحاست کر دی تو اس کا مطلب تھا کہ اب فیصلے کا مکمل احتیار بادشاہ کو ہے اور اسے کسی سے مشورہ تک کرنے کی ضرورت نہیں اس بادشاہ کی یہی حوبی تھی کہ وہ جس بات پہ ابحام رکھنا چاہتا تھا اس کے بارے میں آئی شیل سی کہہ دیا کرتا تھا اور اسی لفظی کنیوسری اور کم بولنے نے لوگوں کے دلوں میں بادشاہ کا خوف اور روب قائم کیا ہوا تھا اب بادشاہ اپنی طبیعت کے حساب سے کم گو نہ تھا اپنی جوانی میں لچے دار گفتگو کا دل راتا تھا لیکن بادشاہ تسمالنے اور نبانے کے لیے بادشاہ نے کم بولنے کو اپنا حصول بنا لیا تھا اس لیے آپ بھی لوگوں کو اپنی گفتگو سے متاثر کرنے کے لیے فضول بولنے سے پرہیز کریں زیادہ بولنے سے آپ کی شخصیت عامیانہ سے ہوکا رہ جاتی ہے اگر آپ کم بولنے تو لوگوں کو آپ کی عام سے گفتگو بھی حقیقی اور مانیہیز لگتی ہے اس کے علاوہ زیادہ بولنے میں یہ حدشاہ بھی رہتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی بیوکوفی کی بات کر جائیں گے اس کے برعکس کم بولنا آپ کے عیبوں اور کمزوریوں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے 1944 میں نیو یارک میں مائیکل آرنل نام کا ایک آدمی رہتا تھا جو فلموں کی کہانیاں لکھا کرتا تھا یہ کہانی رائٹر مائیکل آرلن اپنے پاس کام نہ ہونے کی وجہ سے ایک دفعہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا اپنا گام غلط کر رہا تھا اتنے میں اس کے پاس ایک پروڈیوسر آیا جس کا نام سام گولڈ وے تھا سام گولڈ وے نے اس کہانی رائٹر کو کہا کہ تم رائٹنگ چھوڑ کے ایک ریس والا گوڑا ہریت لو اب ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے ایک اور پروڈیوسر بھی دیکھ رہا تھا جب سام گولڈ وے کہانی رائٹر کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا تو یہ نیا پروڈیوسر مائیکل آرلن کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ فیوچر کی کیا پلیننگ ہو رہی تھی سام گولڈ وے نے تمہیں کیا آفر دی ہے مائیکل نے صرف اتنا کہنے پہ اقتفاہ کیا کہ کچھ زیادہ نہیں جس پر اس نئے پروڈیوسر نے مائیکل سے کہا کہ کیا تم تیس ہفتوں کے پندرہ ہزار ڈالر لینا افسان کرو گے جس پر مائیکل نے بغیر کسی ہچکچا ہٹ کے جواب دیا کہ ہاں بالکل ناظرین جب آپ ہموش رہتے ہیں تو آپ اپنے پاس بہت سے آپشن کھلے رکھتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ اپنا مو کھولتے ہیں تو آپ اپنے آپشن کو محدود کر دیتے ہیں آپ اپنی بات کے پابند ہو جاتے ہیں اگر آپ دوسرے لوگوں کے درمیان موجود ہیں تو کوشش کریں کہ انہیں زیادہ بولنے دیں جتنی زیادہ دیر آپ ہموش رہیں گے اتنی ہی جلدی دوسرے لوگ اپنا مدہ بیان کریں گے اور آپ ان کے اصل مقاصد سے اگاہی حاصل کر لیں گے اب جہاں پہ کم بولنے کے بہت سے فائدے ہیں وہیں پہ آپ نے یہ حیال بھی رکھنا ہے کہ کسی ایسے معاملے میں کبھی بھی ہموش نہ رہیں جس معاملے میں آپ کا بولنا ضروری ہو مثال کے طور پر اپنی بیگناہی یا مسومیت ثابت کرنے کے لیے آپ کا بولنا ضروری ہے جب آپ کے اوپر کوئی جوٹا الزام لگایا جائے یا کسی اور معاملے میں اگر ضرورت آ پڑے تو اپنے دفاع میں بڑھ چڑھ کر بولئے اپنی بیگناہی ثابت کرنے کے لیے تھوڑی سی بے پرواہی بھی نہ دکھائیے بہترین اصول یہ ہے کہ جہاں پہ ہموش رہنا ضروری ہو وہاں پہ نہ بولئے اور جہاں پہ بولنے کی ضرورت ہو وہاں پہ کبھی بھی ہموش مات رہیں اگر کسی بولنے والے میٹر میں آپ نے ہموش رہ کر موقع گھما دیا تو شاید پشتاوا ہمیشہ کے لیے آپ کا مقدر بان جائے ناظرین یہ وڈیو ایک کتاب طاقت کے اٹھالیس قوانین کے چیپٹر نمبر چار کا حلاسہ تھا اس سے پہلے میں اس کتاب کے چیپٹر نمبر دو پہ وڈیو بنا چکا ہوں اور اس ساری کتاب کا محتصر حلاسہ بھی ایک وڈیو میں دے چکا ہوں اگر آپ ان دونوں وڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لنکس آپ کو اس وڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور اوپر آئی کے بٹن پر کلک کرنے سے بھی اس کے علاوہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید وڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آئندہ آپ کس موضوع پر وڈیو دیکھنا پسند کریں گے کیونکہ میں عموماً یہی سے دیکھتا ہوں کہ آئندہ کس موضوع پر وڈیو بنائی جائے خدا حافظ